بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ لوگوں کو بادام کی درخت اگانے کا انتہائی آسان طریقہ بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں بادام کا درخت لگانا نہائیت آسان ہے بے شک اس میں چند سال لگ سکتے ہیں لیکن اس کا آسان طریقہ ہے جس پر آپ عمل کرے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو مہنگے بادام سے چھٹکارہ مل جائے گا اور اس کا استعمال آپ کو غزائیت کے ساتھ ساسیت سے متعلق بے شمار فائدہ بھی دے گا بادام نہائیت احتیاط سے لگائے جاتے ہیں اور خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس میں پپندی نہ لگے اس کو لگانے کا کوئی سیزن نہیں ہوتا آپ گرمی سردی کبھی بھی لگا سکتے ہیں بس توڑی احتیاط کی ضرورت تو ہوتی ہیں پہلا مرحلہ پہلے مرحلے میں ایک ایر نائٹ کنٹینر لیں یعنی ایک ڈبا اور اس کے اندر اچھے قسم کے چند بادام ڈال کر پانی میں بھگو دیں سردی ہو تو آپ پانی چوبیس گھنٹے بعد تبدیل کریں اور اٹھالیس گھنٹے کے لیے ان کو بھگو کر رکھیں اور گرمی ہو تو اس کا پانی ار آٹھ گھنٹے میں تبدیل کریں تاکہ پپندی نہ لگے دوسرا مرحلہ دوسرے مرحلے میں پانی سے بادام نکالے اور اس کنٹینر کو خوش کر کے اس میں ڈبل ٹیشو پیپر بچھا لیں اور اس کے اوپر بادام کو رکھیں پھر ایک اور ٹیشو پیپر لیں اس کو ڈک دیں اب اس کی اوپر اسپیرے بوتل کی مدد سے الکا سا پانی کا چڑکاؤ کریں تاکہ ان نہ مو جائے چڑکاؤ کے دوران خیال رکھنا ہے کہ زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرے ورنہ بادام گل جائے گا اس دوران بادام کو ٹنڈک کی ضرورت تو ہوتی ہیں اس لیے اس کو گرم جگہ سے بچانا ہے اور ائر نائٹ باکس کو بند کر کے فریج میں رکھنا ہے اور ار چار سے پانچ دن بعد دیکھنا ہے کہ اس کے موسچرائز اڑ تو نہیں گیا اگر اڑ جائے تو دوبارہ الکا سا پانی کا چڑکاؤ کرنا ہے تیسرا مرحلہ تیسرے مرحلے میں پچیس دن بعد ان بادام کو فریج سے نکالنا ہے نکالنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے والے اسے سے روٹ نکلنا شروع ہو جائے گی اب اس کو کسی چوٹے گملے میں ایک انچ مٹی کے اندر دبا دیں گے خیال رکھے کہ مٹی زیادہ خوشک اور زیادہ گیلی نہ ہو اب اس میں پانی ڈالے جیسا کہ پودوں میں پانی ڈالا جاتا ہے لیکن پانی کی مقدار کم رکنی ہے ورنہ بعدہ مٹی کے اندر گل جائے گا اس مرحلے میں اس کو چاؤ میں رکھ دے خیال رکھنا ہے کہ اس کو دوب سے بچانا ہے کیونکہ اس کو ٹنڈک کی ضرورت توتی ہے توڑی سی بھی گرمائش سے اے گل جاتے ہیں اور ساری محنت ضائع ہو جاتی ہیں کم از کم ایک ماہ بعد پودال نکلنا شروع جائے گا اس دوران کبھی بھی اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اور خوشک رکھنا ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو ماہ بعد جب پودا تھوڑا بڑا ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اے بڑھنے کے لاکھ ہو گیا ہے اور اس کی شاخم بھی پہلنے لگے تو اس کا گملہ تبدیل کر کے اس کو بڑے گملے میں شفٹ کر دے تا کہ اے درخت کی صورت لے سکے دوستو اگر میرے اے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہے تو لازمی اس کو شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ